اسلام علیکم لے کر آئے ہیں آپ کو فل ہاؤس فیملی کے کچن گارڈن میں اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر سو فیصد قدرتی خات سے تیار کردہ پالک کی کٹائی جو کہ ہم آج کی ریسپی میں استعمال کریں گے اگر آپ کے گھر میں بھی کچھ تھوڑی سی جگہ ہے تو آپ پالک کو اگوا سکتے ہیں یہ سارا سال استعمال ہونے والی سبزی ہے اور بہت آسانی سے ہو سکتی ہے چلیے تو ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ٹوماٹو اور پیاز کتنے چاہیے ہمیں ہمیں ایک بڑے سائز کا ٹوماٹو چاہیے اور دو میڈیم سائز کے پیاز اور ٹو ٹیبل سپون ادرک اور لیسن چاہیے جو کہ پہلے سے کوٹ کر رکھ لیا ہے میں نے سپائز میں چاہیے ہزوزائی کا نمک اور سرک میش پاوڈر 2 ٹیبل سپون پیسا ہوا دھنیا پاوڈر ہاف ٹی سپون حلدی اور ون ٹیبل سپون سابت سیرہ اسی کے ساتھ ہی پاند سوکھی مرچے ون فور ٹی سپون حلدی ون فور ٹی سپون نمک اور ون فور ٹی سپون سرک میش پاوڈر اس کا بھی استعمال آگے سال کے بتا رہے ہیں آپ کو آٹھ ہدر انڈے ہیں جو کہ ہارڈ بوائل کر کے رکھے جا چکے ہیں پہلے سے ان کو پیل کرنے کے بعد اب کانٹے یا چھوڑی کی مدد سے ان کے اندر اس طریقے سے سرک کر لیں گے ان کا پرک کرنا اس لئے ضروری ہے تاکہ یہ فرائی کرتے ہوئے پھٹے نہیں اس پوائنٹ کو آپ بلکل بھی مش مت کریں گے ویڈیو کو بینا سکپ کیے آخر تک دیکھئے ون فورتھ نمک ون فورتھ ٹی سپون سرک میش پاوڈر اور ون فورتھ ٹی سپون حلدی ڈال کر 2 ٹیبل سپون آئل میں ان کو مکس کر لیں گے آج ہماری دھیمی ہوگی اور انڈے جو ہیں اس مسالے کے ساتھ ہم ایک منٹ تک سوتے کریں گے تاکہ سب ہی انڈے جو ہیں ان پر مسالہ اچھے سے لگ جائے اس کے بعد یہ انڈے ایسے ہو جائیں گے ان کے اندر تک ٹیچ سلا جائے گا اور ہم ان کو نکال لیں گے اسی پین کے اندر ہاف کپ آئل ڈالیں گے آپ چاہیں تو یہ ریسیپی سرسوں کے تیل کے ساتھ بھی بنا سکتی ہے پیاز جال دوں گی پیاز کو میں سوتے کروں گی ہائی فلیم پر اور اب اس کے اندر شامل کروں گی سرک میرچیں بہت اچھا ٹیسٹ لے کر آئیں گے اس کے اندر اور ساتھ ہی زیرہ شامل کر دیں گے ان کو اس حد تک میں بھونوں گی کہ سرک میرچیں اور زیرہ جو ہے ان کی سندھی سندھی خوشبو آنے لگے یہ ہمارا ترکہ تیار ہو رہا ہے اب اس کے اندر ڈال دیں گے ٹو ٹیول سپون ادرک اور لیسن اور ادرک اور لیسن کی تب تک بھونائی کریں گے جب تک اس کی خوشبو نہ آنے لگے اب اس کے اندر شامل کروں گی باقی کے سپائسز اور سپائسز کے ساتھ میں ڈال دوں گے اس کے اندر باریک چاپ کیا ہوا ٹاماتر ٹاماتر ڈال کر ساتھ میں آنچ کو تھوڑی دھیمی کریں گے اور تھوڑا سا پانی ڈال کر مسالے کی اچھے سے بھونائی کریں گے یہاں تک کہ مسالے کے اوپر آئل آنا شروع ہو جائے جب مسالے کے اوپر آئل آنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ مسالہ جو ہے وہ بہت اچھے سے بھون چکا ہے اور اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے کچن گارڈن سے حاصل کردہ انتہائی فریش اور ساف پانی کی پالک یہ تقریباً ایک کلو کے قریب پالک ہے جس کو میں نے سٹیم کر کے بلینڈ کر لیا تھا اب اس کو مسالے کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس کریں گے تاکہ مسالہ اور سٹیم کی ہوئی پالک یک جان ہو جائے اب اس کے اندر شامل کریں گے ون ٹیبل سپون کوٹی ہوئی لال مرچ یہ آپ اپنی ٹیسٹ کے اکورڈنگ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں ہاف کپ پانی ڈالوں گی اور پانی ڈال کر میں اس کو پندرہ سے بیس منٹ تک پکاؤں گی میڈیم آنچ پر ڈھک کے اور اب جبکہ پالک بہت اچھے سے جو ہے وہ کھوک ہو چکی ہے پانی اس کا خوشک ہو گیا ہے تو اس کے اندر فرائی کی ہوئے انڈے ڈال دوں گی اور ہلکے ہاتھ سے انڈوں کو پالک کے ساتھ مکس کر دوں گی اور ہاف ٹی سپون ہم نے اس کے اندر ڈالی ہے تازہ کٹی ہوئی کالی مرچ جو کہ بہت اچھا ٹیسٹ لے کے آئے گی اس کے ساتھ پندرہ منٹ اس کو دھیمی آنچ پر پکائیں گے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئل اوپر آنا شروع ہو گیا اور اب ہر ٹائم ہے اس کو ڈش آؤٹ کرنے کا بہت ہی خوبصورت انڈا پالک بن کے رڈی ہو چکا ہے آپ اسے اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کریں اوپر سے میں ڈال رہی ہوں گھر ہی کا بنا ہوا دیسی گھی جس کی خوشکو بہت ہی اچھی آئے گی اس سالن کے اندر اس ریسپی کے اندر کھر میں بننے والا انتہائی آسانی سے بننے والا یہ ضرور ٹرائے کریں